السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیر محمد رحمت اللہ وبرکاتہو کہ یہ سوال تھا کہ مثال کے طور پر قربانی کے لیے داتوہ ہونا چاہیے جانور مطلب اس کے آگے کے دات ہوں لیکن اگر ہم نے کوئی جانور گھر کے اندر پالا ہوا ہے اور اس کی عمر ایک سال ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہم نے اسے پالا ہے اور اس کے دات نہیں نکلے ہیں تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس میں کچھ اگر ہیں عرب علماء کے فتاوے تو مجھے بتائیے گا یہ لوگوں کے بہت سوال آ رہے ہیں جزاک اللہ خیر آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وہ جانور جو کہ گھر میں پالا گیا ہے اس سے قطع نظر کہ اس کے دات آئے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اس کی عمر کا صحیح علم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عمر قربانی کی جو شرائط ہیں وہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کی کسی بھی اہل علم نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو بلکہ تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بکرے کی عمر اگر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیل الشیخ محمد بن صالح عسیمین کی محفل میں وہ اس سلسلے میں کیا رہے ہیں نوائی فرما رہے ہیں یہاں وہ عمر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے والابل خمس سانوات کیمل کی جو عمر ہے وہ پانچ سال ہے اس سے قطع نظر کہ اب اگر آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ہاں اس کی عمر پانچ سال ہے تو وہ آپ کسی بھی زاویے سے آپ کو اتمنان ہو رہا ہو وفی البقر سنتین دو سال کی گائے اور بیل کی عمر بیان فرمائی گئی ہے اور جو بکری اور بکرا ہے اس کی عمر ایک سال بیان کی گئی ہے وفی ضعن ستت اشور یہاں فضلت شیخ محمد بن سال العسیمین نے ضعن جو بھیڑ جس کو کہتے ہیں دنبا غالبا اس سے چھ مہینے کا کہا ہے یہاں دنبے کے لیے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے بعض نے دنبے کو آٹھ مہینے کا یا ایک سال کا بھی قرار دیا ہے جیسے کہ زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے جانور خیدت وقت ان جیسوں کا خیال لکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو دانتوں والے جانور کے علاوہ زباہ نہ کرو اللہ یہ کہ تم پر تنگی ہو جائے تو دنبے کا جزا زباہ کر لو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن سکسری بکری یا بھیڑ کے اس بچے کو جزا کہتے ہیں جو آٹھ یا نو ماہ کا ہو گیا ہو یہ آٹھ یا نو ماہ کا شیخ نے فرمایا ہے یہاں مزید لکھتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایک سال کا جزا بھی بھیڑ بھی میں سے ہو ورنہ آٹھ نو ماہ کا بھی تو بھیڑ آٹھ یا نو ماہ کی ہو یا ایک سال کی ہو تو وہ بھی جائز ہے اور اسی طریقے سے شیخ محمد مسال علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھیڑ یا جو دنبہ ہوتا ہے اس کی چھے ماہ کی اگر عمر ہو چکی ہے تو اس کو بھی قربانی کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مزید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے نمبر ایک ایسا کانہ جس کا کانہ پن واضح ہو ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو اور بہت زیادہ کمزور جانور جو کہ ہڈیوں کا دھانچہ ہو تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عمر کا تائجن کیا جائے گا عمر کا اعتماد اگر آپ کو ہو گیا ہے تو وہ بس کافی ہے اللہ یہ کہ اگر اس کے دانت چونکہ دانت دیکھنے کا رواج دراصل آپ اور ہم ہمارے سامنے تو پرورش نہیں پاتے نا جانور تو جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تو اس کا موں کھول کر اس کے دانتوں کو دیکھ کر ہی ہمیں اس کی عمر کا اندازہ لگتا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک جانور پرورش پا رہا ہے اور وہ ایک سال اس کی عمر ہو چکی ہے بکرا یا بکری کی تو وہ زباہ کے لائق ہے اور اس میں کسی بھی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے واللہ تعالی عالم وصلہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ